بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا جا رہی ہوں ٹمیٹو اور اونین کی بہتی مزیدہ چکن کی ریسیپی آپ ایک بار اسے گھر میں بنائیں گے تو یہ بہتی لذیذ بن کے تیار ہوگا اور اسے آپ بار بار سی طریقے سے بنائیں گے کیونکہ یہ آپ کو اتنا پسند ہونے والا ہے ٹمیٹو اور پیاس کا گریبی چکن تو چلیئے اسے بنانا شروع کرتے ہیں یہ میں نے کڑھائی لے لیے اور اس کے اندر میں نے دو سو گرام مسترد آئل ڈال دیا ہے مسترد آئل یعنی سر سو کر تیل تیل کو اچھی سے گرم کرنا ہے تیل جب گرم ہو جائے تو اس کے اندر میں نے پانچ پیاس چوپر کے اندر چوپ کر لیتی وہ بھی اس کے اندر میں ڈال دوں گی اس طریقے سے ہمیں پیاس کو چوپ کرنا ہے پیاس کو چمچ سے ہم چلا لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے کھڑے گرم مسالیں تو یہ میں نے دو چھوٹی الائچی لی لیے چار سے پانچ میں نے کالی مرچ جابیت تیری اور یہ میں نے لیے دال چینی اور ایک بڑی الائچی اور ہاپ ٹی سپون جھیرہ وہ بھی اس کے اندر میں ایٹ کر دیں گے اور اچھی سے مکس کر لیں گے ہمیں پیاس کو گولڈن براؤن کرنا ہے تو یہ دیکھے گا پیاس گولڈن براؤن ہو چکی ہے اب اس کے اندر میں چکن ایٹ کروں گی چکن میں نے ون کیجی لیا ہے چکن کو پیاس کے ساتھ میں دو ملکنی سے سوٹی کر لوں گی اس طریقے سے سوٹی کر لیں یہ پیاس چکن سے اچھی سے مکس ہو جائے ملکنی سے سوٹی کر لیں گے چکن پیاس کے ساتھ سوٹی کر چکا ہے اب اس کے اندر میں ایٹ کروں گی ون ٹی بل سپون جنجر گارلک پیشت اور اس کے بعد میں اس کے اندر ایٹ کروں گی سارے مسالی تو مسال میں میں نے یہ لے لیا ہے تو ٹی بل سپون سانیا پودر ہاپ ٹی سپون ہلدی نمک آپ اپنے ٹیشٹ کے مطابق رکھیں اور یہ ایک ون ٹی بل سپون گرم مسالہ اور ٹو ٹی بل سپون لال مرچ کا پاودر تو وہ بھی اس کے اندر میں ایٹ کر دیتی ہوں اور اچھی سے مکس کر لیتی ہوں میں دو منٹکینی مسالوں کے ساتھ چکن کو اچھے سے کک کروں گی اس طریقے سے کک کرنے سے مسالی سارے بن جائیں گے اور یہ بہت ہی کم سامانوں سے بہت ہی مزیدار اور بہت ایزی اور آسم سی ریسپی جو میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں اور یہ کھانے میں زبر جست اور تیشٹی بن کے تیار ہوتا ہے اس طریقے سے چکن آپ ضرور بنایں اور ضرور ٹرائی کریں انشاء اللہ آپ کو بہت پسند آئے گا مسالے بھون چکیں اب یہ میں نے پانچ ٹی بل سپون لیتی اسے میں نے چوپر میں چوپ کر لیا تھا وہ میں نے اس کے اندر ایٹ کر دی اور اسے اچھے سے مکس کر لیں اب میں اس کے اندر ایٹ کروں گی ٹو ٹی بل سپون فریش کریم فریش کریم ڈالنے سے اس کا ٹیشٹ اور بھی زیادے دھوگ نہ ہو جائے گا اور اس کے اندر میں ون ٹی بل سپون کسوری میتھی ڈالوں گی کسوری میتھی کو میں نے تب ہی پر روشٹ کر لیا تھا وہ بھی اس کے اندر میں ایٹ کر دوں گی چکن کو میں چھے سے سات منٹ کی نہیں کوک کروں گی تو اس کو میں کبر کر دیتی ہوں چھے سے سات منٹ ہو چکے اب میں کبر اٹھا کے دیکھتی ہوں تو یہ دیکھا ہے کتنا بڑی اکڑا رہا ہے چکن کا تو اسے آپ چلا کے دیکھتے ہیں کہ چکن ہمارا ریڈی ہے کی نہیں تو چکن کو میں دو منٹ کی نیا اور پکاؤں گی اتنا لازی چکن بینہ کسی جھنجٹ کے اور گھر میں سے بہت آسان طریقے سے بناائے ایک تم آسان سی اور ایزی ریسیپی بہت ہی زبرزست طریقے سے بن کے تیار ہوتا ہے چکن کو کھو چکا ہے اور اس نے آئل بھی چھوڑ دیا ہے تو یہ بن کے تیار ہے تو چھے لیے اسے اب میں شرب کرتی ہوں اب میں اس کے اندر ایٹ کروں گی ٹو ٹیبل سپون فریش کریم کریم کو اس طریقے سے چکن کے اوپر ڈالیں اور اس کے بعد اس کے اندر میں گانش کروں گے ہری ملچ سے تو یہ دیکھے گا کتنا زبرزست دیکھ رہا اور کھانے میں یہ اتنا ہی زیادہ ٹیسٹی ہے تو آپ اسے ضرور ٹرائی کریں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی 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 موسیقی